بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نعیم کے لئے ان کی جانب سے مشاہد اکمل آپ کی خدمات ہے بہت احسان سے ایک مجرب گریلو ٹوٹکے کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوٹکا ہے گیس قبض تضابیت مٹاپا کو ختم کرنے کے لئے گیس قبض تضابیت اس کی وجہ سے بہت سے امراض اور بھی جنم لیتے ہیں جو بھائی افراد یا عورتیں جو کہتی ہیں کہ انہیں گیس قبض تضابی رہتی ہے جس ٹوٹکا کو استعمال کریں انشاءاللہ ناظرین اس ٹوٹکا کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا حضرت ملے گا کھایا پیا بھی حضم ہوگا بدحضمی بغیرہ رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے جب مجرب ٹوٹکا ہے حضمودہ ٹوٹکا کہہ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے جو افراد کہتے ہیں کہ انہیں گیس قبض تضابیت کی مسائل ہے ایک تو وہ پریز کیا کریں پریز میں جائے کہ کھٹی تلی چیزیں ہوگی پراتھا ہوگیا بزاری کھانے ہوگیا ان چیزوں سے پریز کریں گریلو تیار شدہ کھانا استعمال کریں سبز کے استعمال زیادہ زیادہ کریں موسمیں فروڈ استعمال کیا کریں دینے کے وقت کم از کم بیس سے پچیس گلاد تازہ جانیوں کے پانی استعمال کریں جترہ آپ آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں اور کھانا کھانا سے گھنٹا پہلے آپ پانی پیا کریں یا گھنٹ آباد میں پیا کریں صبح و شام جتنی آپ آسانی کے ساتھ واق کرسکتے ہیں واق آپ نے ضرور کرنی ہے اور پانچ وقت کی نواز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ باقی آپ بلئے آسانی پیدا کریں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی چلے تو نازلکہ ہم ٹوٹکا کی جانب چلتے ہیں کرنا کچھوں کے نازلکہ آپ نے لینا ہے ایک چمچ چائے والا سوف رات کو ایک گلاس گرم پانی میں ڈال دیں سوف کو دوسرے دن صبح خالی میں آپ اس کو ہرکی آنچ پانچ سے دیس منٹ پکائیں اور پکانے کے بعد اگر آپ کا دل مانتا ہے تو سوف کو پانی سے نکال کر اچھے طریقے سے چبا کر کھا لیں اگر دل نہیں مانتا تو سوف آپ کو ضائع کر دیں اور جو پانی ہوگا اس میں آپ حسب زائقہ دو چمچ شہد یا چینی ملالیہ کریں کوزہ مصری ملالیہ کریں جو شگر والے مریض ہیں وہ شہد کوزہ مصری کے بیاریز کو استعمال کر لیں ایک گھنٹ آباد ناشتہ کا لے کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے گیس قبط زابیت بدحضمی میدہ کے مقام پر جلن کا رہنا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگر آپ مٹاپا کے ساتھ علاج کرنا چاہتے ہیں اسی نسکے کے ساتھ تو آپ نے نازل کریں صبح جب جو شاندہ تیار کرنا اس میں ایک عدد لیمو کا پانی ڈالیے کریں ایک عدد لیمو اس میں نچوڑ کر جس کو بخالی مدہ پیلے کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے پھر آپ کا مٹاپا پیٹ کی چربی کلوں کی چربو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بہت احسان سا ایک مجرب ترین ٹوٹ گا اس کو استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کا لازمی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد کو علیکہ اجازت دیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم سلام علیکم